اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے قائم دائم رکھے سب سے پیارا اور بہت بلند عمل جو اللہ کے حکم سے جو عملیات میری سنتے ہیں عملیات جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے نایاب توفہ بہت سے بہن بھائی حسار کے لئے بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن حسار باننا بہت ضروری ہوتا ہے آج میں آپ کو ایک خاص حسار باننا سکھاؤں گی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ پروٹیکٹ رہے گا یاد رکھیں جو بھی کاروبار کرتے ہیں گھر میں اگر جادو کا مسئلہ ہے کاروباری مسئلہ ہے کاروباری پریشانی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں رزق کی تنگی آ جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اوپر جادو ہے یا کسی نے آپ کا رزق بند کر دیا ہے گھرے لو حاجات ہیں خواتین ہی گھر میں رہتی ہیں ان کو فیل ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جادو ہوا ہے اور جادو سے ہمارا رزق ہماری جتنی بھی پریشانی ہیں وہ جادو کی طرح سے آ رہے ہیں تو یہ عمل وہ بھی لوگ کر سکتے ہیں اگر کوئی عملیات میں بادنی آنکھ عمل کر رہا ہے روحانی آنکھ عمل کر رہا ہے تو یہ جو حسار ہے وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں حسار کرنے کا طریقہ آپ گھر سے سنیے گا چار کل آیت الکرسی اول آخر دروشی چار کل آپ نے کم از کم تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی تیتیس مرتبہ چاروں کلوں کو بار بار پڑھنا ہے اور ایک سوئی لینی ہے ایک سوئی لینی ہے اکثر خوادیوں کے پاس سیفٹی پین بھی ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جس سے ہجاب ابائے وغیرہ کو سیٹ کیا جا سکتا ہے وہ پین آپ استعمال کر سکتے ہیں بلکل چھوٹی سی آپ لے لیں اگر بھائی لوگ ہیں تو وہ سوئی کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر وہ بھی پین کا استعمال کر سکتے ہیں اب آپ نے عشاء کی نماز کے بعد منگل والے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کریں پھر دو نفل حاجت کے پڑھیں پھر آپ یہ عمل کریں عمل کا طریقہ آپ نے تیتیس مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہیں اول آخر دروشیف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اس سوئی سیفٹی پین اس کے پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو جہاں پر کسی کے نظر نہ پڑھے آپ نے چھپا کر کسی کاغذ میں لپیٹ کر کپڑے میں لپیٹ کر آپ نے رکھ دینا ہے یہ عمل آپ نے تین دن کرنا ہے منگل بد جمعیرات جمعیرات اور جمعیر والے دن کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر تقسیم کریں اور اس سیفٹی پین کا یا سوئی کا استعمال کریں اپنے کپڑوں پر اپنے گھر میں کسی بھی جگہ کسی بھی جگہ پر لٹکا دیں لگا دیں آپ کے گھر میں کبھی کوئی جادو نہیں کر سکے گا آپ کا گھر کا بھی جو ہے مکمل حصار ہو جائے گا آپ اگر عملیات کرتے ہیں عملیات کے وقت وہ سوئی اپنے کپڑوں کے ساتھ لگا لیں آپ کو کسی بھی قسم کی بندش یا باطنی آکھ میں روحانی آکھ میں پری موکل کی عمل میں اگر جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بلکل بھی اس چیز کا ڈھرخوف ختم ہو جائے گا اور ایک مضبوط حصار جنس آپ کے ساتھ لگا رہے گا نمبر تین اگر یہ وہ لوگ جن کی دکان ہیں جو کاروباری رزق کے لئے پریشان رہتے ہیں ان کا رزق نہیں بڑھتا جادو کے ذریعے اگر دیکھیں رزق اللہ کی ذات نے بھائی لوگوں کے نصیب میں رکھا ہے باپ بیٹا شوہر اس طرح جو مرد حضرات کے رشتے ہیں وہ جاتے ہیں سب وہ اپنے کام کے لئے رزق کی تلاش کے لئے یہ سوئی اپنے کاروبار میں دکان ہے شاپ ہے جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں کہیں پر بھی رکھ دیں وہ آپ کا پورا اس ایریا کا حصار ہو جائے گا جتنے بھی لوگ وہاں پر آ جا رہے ہوں گے سب کا جادو کٹنا شروع ہو جائے گا اور سب کا جادو وہ ختم ہو جائے گا یہ عمل خاص ہے اور ایک توفہ ہے یہ عمل ضرور کیجئے گا اللہ دوبارہ آپ کو حصار کے لئے اور جادو کے مسئلے کے لئے دوبارہ اور کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی عملیات سیکھنے والے بہن بھائیوں کے لئے ضروری ہے کہ عملیات سیکھنے سے پہلے اپنا استخارہ کروائیں پھر عملیات آپ شروع کریں جو بھی عملیات آپ کو بتائی جارہی ہے جو بھی آپ کے ساتھ عمل شیئے جارہے ہیں وہ عمل ہے نہ کہ کوئی وزائف عمل کو عمل کے طریقے سے کیا جائے گا تو جلدی کامیابی ہوگی اگر آپ اجازت لے کے اپنا استخارہ کروا کے اپنی روحانی چیک کروا کے پھر آپ عمل کوئی کرتے ہیں اور استاد کے ساتھ مل کر عمل کرتے ہیں تو اس عمل میں کامیابی اللہ کی طرف سے منظور ہو جاتی ہے اپنا بہت سیدھا خیال رکھئے گا استخارہ یا روحانی علاج کے لئے مدرسہ فاطمہ تظہرہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کی بہن آپ کے لئے ہمیشہ دعا گو بھی ہوں اور آپ کے لئے استخارہ فی سبیل اللہ ہے آپ اپنی بہن سے مدد حاصل کر سکتے ہیں